دیکھئے ارگنیزیشنز جو ہیں ان میں پرادکٹ کی حصیت سینٹرل ہے چونکہ پرادکٹ کے ذریعے سے ہی وہ اپنی ویلیو اپنے کسٹمرز کو آفر بھی کرتے ہیں اور اسی کے بدلے وہ کسٹمرز سے ویلیو اکوائر بھی کرتے ہیں اور ایکسچینج بھی کرتے ہیں اب ارگنیزیشنز میں جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پرادکٹس ہیں وہ کہاں سے آئیں گی اب ارگنیزیشنز کو آپریٹ کرنے کے لیے کچھ پرادکٹس چاہیے مارکٹنگ پروسس آپ جانتے ہیں کہ وہ کسٹمر نیٹ کی اسیسمنٹ سے شروع ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوا there is an opportunity in the market یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی یا مکمل طور پر پوری نہیں ہو رہی یا پارشلی ٹھیک پوری نہیں ہو رہی آپ کو معلوم ہو گئی یہ بات اب آپ نے ان کو سرف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی پرادکٹ کی ضرورت ہے اب ارگنیزیشنز پرادکٹس کہاں سے لاتی ہیں پرادکٹس ایکوائر کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ارگنیزیشنز کے پاس دو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جن کو ہم بزنس کے نکتہ نظر سے ارگینک اور ایکسٹرنل گروہ بھی کہتے ہیں لیکن اس میں پہلی آپشن ہی ہوتی ہے کہ ایکوزیشن آپ ایکوائر کریں دوسری آپشن ہے کہ آپ ڈیویلپ کریں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وقت اس میں ہم زیادہ سرچ کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں کوئی اور ارگنیزیشن ہے اس نے کوئی پرادکٹ بنائی ہوئی ہے وہ پرادکٹ آپ کے کمپیلٹر کے پاس بھی ہو سکتی ہے کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ وہ پرادکٹ خرید لیں ان سے بائے کر لیں ایکوائر کر لیں اور ایسی بہت سی مسائلیں ہمیں بزنس کی دنیا میں بینکنگ انڈسٹری میں ملتی ہیں ہمیں کنزیمر انڈسٹری میں بھی ملتی ہیں جو آپ کی کینوینینس گوڈز کی انڈسٹریز ایف ایم سی جی ہے فاسٹ موبنگ کنزیمر گوڈز جو انڈسٹری ہے اس میں بھی ملتی ہیں کہ ارگنیزیشنز دوسری ارگنیزیشنز سے پرادکٹس کو ایکوائر کر لیتی ہیں ان کو خرید لیتی ہیں اور پھر ان سے وہ اپنے کسٹمرز کو سرب کرنے لگتی ہیں لیکن اگر آپ ایکوائر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آرگینک گروتھ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرادکٹ نہیں ڈیولپ کریں آپ خود سے اپنی پرادکٹ بنائیں اب اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پرادکٹ بنانی ہے یا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اپنی پرادکٹ بنانی ہے تو پھر کیا ہوگا اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں نئی پرادکٹ کس طرح سے بنائیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم ایک بالکل نئی پرادکٹ بنائیں گے تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آرگینیزیشنز جو ہیں ان کے اندر جو نیو پرادکٹس بناتی ہیں یا بنتی ہیں اس کا پروسس کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سکرین پر ایک پروسس نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں غالباً اگر آپ پوری طور پر کاؤنٹ کریں تو آپ کو آٹھ سٹیپ نظر آتے ہیں جو کہ آئیڈیا جنریشن سے شروع ہوتے ہیں آئیڈیا سکریننگ سے گزرتے ہیں کانسیپ ڈیویلپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے مارکٹنگ سٹیٹیجی ڈیویلپ ہوتی ہے بزنس انیلیسیس ہوتا ہے پرڈکٹ ڈیویلپ ہوتی ہے ٹیسٹ مارکٹنگ ہوتی ہے اور پھر کمرشلائزیشن ہو جاتی ہے یہ جو پروسس آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو نیو پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ پروسس کہتے ہیں آپ کے لیے کئی حوالوں سے کئی حوالوں سے اس پروسس کو جاننا ضروری ہے چونکہ اپنی عملی زندگی میں جب آپ اپنا خود بزنس شروع کریں گے یا آپ کسی آرگنیزیشن کو جائن کریں گے تو آپ کسی نہ کسی کپیسٹی میں نئی پروڈکٹ کی ڈیویلپمنٹ پروسس کا حصہ بنیں گے یا تو آپ کو یہ پروسس آرگنائز کرنا ہوگا یا آپ کو اس پروسس میں فیسلیٹیٹ کرنا ہوگا اس لیے آپ لوگوں کے لیے اس پروسس کو کم از کم سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پروسس اور اس کے سٹیپس کس طرح سے کام کرتے ہیں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہر ایک سٹیپ جو نئی پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ پروسس کے اندر ہے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارے سامنے ہے وہ آئیڈیا جنریشن کا سٹیپ ہے دیکھئے یہ سب سے فنڈمنٹل اور بیسک سٹیپ ہے آئیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جو آن فنشڈ یا آن فرنشڈ تصور ہوتا ہے جو اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں جو چیز ابھی مارز وجود میں نہیں آئی ہے وہ کسی کے دماغ میں ہے ذہن میں ہے خیال جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے آرگنیزیشن کے اندر عزیزان من یہ پروڈکٹس کے آئیڈیاز جنریٹ کیسے ہوتے ہیں یہ آئیڈیاز کہاں سے آ جاتے ہیں کیا یہ غائب سے آ جاتے ہیں غائب سے بھی آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ویسے تو حتمی طور پہ میں ذاتی طور پہ اگر آپ سے کہوں کہ جب میں ہسٹری آف انویشنز انویشنز کو پڑھتا ہوں دنیا میں آج تک بہت ساری انویشنز بھی ہوئی ہیں بہت ساری انویشنز بھی ہوئی ہیں ہم آگ فائرز سے لے کر ویل ویل کے بعد اگر ہم ریل پر آئیں ریل کے بعد ہم سینٹرل بینکنگ پر سسٹنس پر آئیں انفورمیشن بہت ساری ہمارے سامنے انویشنز بھی ہیں اور انویشنز بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جب اس پہ میں غور کرتا ہوں تو اکثر مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی کسی کو غائب سے خیال آ گیا اور کوئی چیز بن گئی پتہ نہیں کیا ہوا ہم حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئیڈیاز کہاں سے آ جاتے ہیں مگر جو کچھ سٹڈی کیا گیا ہے جو کچھ اوبزرف کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کچھ تھیورائز کیا گیا ہے کچھ ہمارے سامنے ایسی چیزیں آئی ہیں جسے ہم دے سکتے ہیں کہ آئیڈیا جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو آئیڈیا کے سورسز ہیں وہ یا انٹرنل ہوتے ہیں یا ایکسٹرنل ہوتے ہیں انٹرنل یہ ہے کہ آرگنیزیشن کے اپنی ہی جو پرادکٹس ہوتی ہیں ہسٹوریکلی ان کے اوپ اندر جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس سے بھی نئی پرادکٹ کے آئیڈیا سامنے آ جاتے ہیں آرگنیزیشن کے اپنے جو ایمپلائیز ہیں وہ بہت ساری نئی پرادکٹ کے آئیڈیاز کا باعث بنتے ہیں جو ایمپلائیز ہیں خاص طور پہ ایسے ایمپلائیز جو نیا سوچتے ہیں ان کو انٹرپنیورز کہتے ہیں ایسے لوگ جو کسی آرگنیزیشن میں نئی پرادکٹس بناتے ہیں یا نیا کام کرتے ہیں وہ انٹرپنیورز ہوتے ہیں تو جو ایسے انٹرپنیورز ہوتے ہیں بہت انٹرنلی آپ کی اپنی ہسٹری آف دی پرادکٹس اور آپ کے اپنے ایمپلائیز بھی پرادکٹ آئیڈیا کا سورس ہو سکتے ہیں بلکہ ایمپلائیز تو ایمپلائیز کو یہ ٹاسک بھی دیتی ہیں کہ وہ نئی پرادکٹس جو ہیں وہ ان کے آئیڈیاز پھش کریں اور اس کو انکریج بھی کرتے ہیں اور اس پہ وہ انسینٹیوز بھی دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ایکسٹرنل سورس یہ ہے جس میں آپ کے کسٹمرز بہت سری ایسی پرادکٹس ہیں ہسٹری میں کہ کسٹمرز تھے جنہوں نے کمپنیز کو آئیڈیا دیا کہ ان کو یہ چیز آفر کرنی چاہیے اور انہوں نے آفر کیا اور وہ سکسیسفل ہو گئی آپ اپنی نئی پرادکٹس کے آئیڈیاز اپنے کمپیٹیٹرز سے بھی لے سکتے ہیں ان کی کامیابی سے بھی اور ان کے فیلیر سے بھی بہت سری کمپنیز ایسی ہیں جن کو نئی پرادکٹس کے آئیڈیاز ان کے سپلائرز سے ملے ان کے جو ڈسٹریبیوشن پارٹنرز تھے یا جو ان کے سپلائر پارٹنرز سے ان سے ملی بہت سری پرادکٹس کے آئیڈیاز آپ کی انوائرمنٹ سے آ جاتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی نئی ریگولیشنز آتی ہیں وہ ایسی نئی پروڈکٹ ریکوائر کرتی ہیں انکریج کرتی ہیں آپ کی ڈیموگرافکس میں کوئی چینج آ جاتا ہے ایکنومیکلی کوئی چینج آ جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنلی بھی آپ سے جو ہے وہ نئی آئیڈیاز آ جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس آئیڈیاز بعض وقت آپ کو ڈے ٹو ڈے لیونگ سے مل جاتے ہیں اور بازگرات فاملی اس کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں لیکن پہلی سٹیج یہ ہے کہ you keep in mind the customer needs and what is required in the market and you try to generate ideas for the new product اس کے بعد جب آئیڈیاز جنریٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری سطح کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ ان آئیڈیاز کی سکریننگ کی جاتی ہے دیکھئے بہت سے خیالات ہیں بہت سے تصورات انسان کا ذہن تو خیالات تو تصورات کا گھر ہے یہاں تو ایک لمحے میں کئی خیالات خیال ہیں تو ان کا تانتہ بن جاتا ہے بہت سے خیالات ان کی ریل چل جاتی ہے اچھا اب تمام خیالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پر ٹھہریں یا ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ کو جو ideas خاص طور پر products کے حوالے سے آپ پس آتے ہیں آپ یہ initially اس کی سکریننگ کی جاتی ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سے ideas ان میں سے make more sense in the sense کہ یہ products میں transform ہو جائیں گے اور کون سے نہیں ہوں گے تو دوسرے step پر آپ اپنے ideas کو screen کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو basically یہ دو steps clear ہوئے ہوں گے ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے نیکی بھی عنہ آپ profitability تھنک کیوں گے ہم آنے والی ویڈیوز میں ہم آئی diyor